اگر آپ کرنٹ افیرز پاکستان اور پاکستان سے باہر ہونے والے وقیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں بلاول بٹو نے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے دیا جی ہاں دوستو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز پیش کیے جانے والے آئندہ مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے دیا نیجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عام آدمی کو ریلیو فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں سال بدل گیا ہے مگر عوام کے حالات نہیں بدلے بجٹ آ گیا مگر غریب کا چولہ ابھی بھی بجا ہوا ہے عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے ان کا مزید کہنا تک کہ مہنگائی برزگاری غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے بجٹ کے وقت سرکاری ملازمین مہنگائی کی دعائی دے رہے تھے بلاول بٹو نے مزید کہا کہ بجٹ سے عمران خان نے اپنا غریب اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کو عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت بالکل نہیں دیں گے